ڈاکٹر ہیری کرشنا صاحب چیف یونس ہے کیپٹن عثمان سیکرٹری پرمیری انڈ پرمیری انڈ ہیلتھ کیر معزز قواتین و حضرات اسلام علیکم آج کی اس تقریب میں شرکت میرے لئے باعث مسررت ہے کیونکہ اس تقریب کا مقصد ایک ایسی ویکسینیشن کا آغاز ہے جو ہمارے بچوں کو ہماری قوم کے مستقبل کو ایک مولک بیماری سے تعفض فرام کرے گی اور اس تقریب میں شرکت کرنے پر عالمی میڈیا عالمی ادارہ سیحت اور یونس ایف کے نمائنگان ڈاکٹرز اور تمام پارٹنرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت عام آدمی کو بہتر صحبیات کی پرامی اور اس کا میار زندگی بہتر بنانے کے لئے دن رات کام کر رہی ہے صحبہ سیحت ہماری حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پنجاب حکومت میں پہلی بار ماں اور بچے کی صحت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے پنجاب حکومت نے صبح بھر میں سات نائز چاو بچہ ہسپتال کی تعمیر پر کام شروع کر رکھا ہے جس میں میاں والی اٹک باولنگر سیالکور راجنپور لیا اور لاہور شامل ہیں اس کے علاوہ چنٹن ہسپتال لاہور میں ایک یونسٹی آف چائٹ ہیلتھ کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے اس کے بعد مرحل آوار نئے میڈیکل کالجز اور یونسٹیوں بنائی جائیں گے اس کے علاوہ پنجاب میں صحت سہولت کارڈ کا طائرہ کار چھتیس عزلہ تک پھیلا دیا گیا ہے جبکہ انصاف میڈیسن کارڈ کے ذریعے وبائی بیماریاں ہائپٹائٹس ٹی بی ایٹس جیسی مولک بیماریوں میں مبتلا مریضوں کو مفت عدویات کی فراہ میں جاری ہے پرائیم منسٹر ہیلتھ انیشیئٹیو کی تحت آٹھ حضلہ میں جن میں اٹک چنیور بی جی کان میاں والی جھنگ کسور اور لودرہ اور راجنپور پر حسپتال شامل ہیں ان کی اپگریڈیشن کے لیے آٹھ ارب روپے کی خطیر رقم رکھی جا رہی ہے پنجاب میں ہسپتالوں اور ڈاکٹر اور دیگر سٹاف کی کمی کو پورا کرنے کے لیے میرٹ پر پابلک سروس کمیشن کے ذریعے مجموعی طور پر 32 ہزار برتیاں کی گئی ہیں جن میں میڈیکل افیسر سینئر جسٹار پروفیسر اور ان کے علاوہ نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف بھی شامل ہیں پنجاب حکومت نے کرونا وائرس کی وباہ میں جنگی بنیادوں پر کام کرتے ہوئے نو ماہ کی عرصے میں بیس نئی بائیو سیفٹی لیول تری لیبارٹریز قائم کی ہیں اور مزید چار لیبارٹریز قائم کی جا رہی ہیں روزانہ ٹیسٹنگ کپیسٹی چار سال سے بڑھا کر پچیس ہزار تک کی گئی ہے گزشتہ سال کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج اور عدویات پر حکومت پنجاب چودہ عرب روپے کی خطیر رکم خرچ کر چکی ہے روان سال سرکاری ہسپتالوں کے طبی سامان کی خریداری کے لیے دس عرب روپے کی خطیر رکم مختص کی گئی ہے صرف یہی نہیں بلکہ حکومت پنجاب وزیر آزم پاکستان کے ویجن کے مطابق صوبے میں یونیورسل ہیلتھ کیر پروگرام نافذ کرنے جا رہی ہے جس کے تحت بارہ کروڑ عوام کو صحت اور علاج کی مفت سہولیات محسر ہوں گی صوبائی کابینہ اس پروگرام کی اصولی منظوری دے چکی ہے ابتدائی طور پر دو ڈیویزن جن میں ساہیوال اور ڈیرہ غازی پانڈوئیم شامل ہیں سے یونیورسل ہیلتھ کیر پروگرام کا آغاز کیا جائے گا اور عوام کی خدمت اور فلاہ بہبود کے لیے یہ ایک تاریخی اقدام ہے جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی میرے لیے یہ عمر باعث اتمنان ہے کہ اب پنجاب میں یونیسیف عالمی ادارہ سیت بل اینڈ ملنڈا گیٹ فاؤنڈیشن محکمہ پریمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے اشتراک سے ٹائ فائٹ کانڈوگیٹو ویکسینیشن مہم شروع کی جا رہی ہے پہلے مرحلے میں پنجاب کے بارہ عزلہ اور دوسرے مرحلے میں دیگر چوبیس عزلہ میں نو ماہ سے پندرہ سال تک کے ایک کروڑ 93 لاکھ بچوں کی ویکسینیشن کی جائے گی اس ویکسینیشن مہم کے بعد ٹائ فائٹ کانڈوگیٹو ویکسینیشن حفاظتی ٹیکوں کے شیڈول میں شامل کانڈوگیٹو ویکسینیشن کی یہ فاظتی ٹیکوں میں شامل کرنے والا پہلا ملک ہوگا محضوظ حاضرین میں اس موقع پر محکمہ پریمری اور سیکنڈری و دیگر مطلقہ اداروں کے افسران اور اہلکران کو یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ویکسینیشن مہم محض ایک سرکاری فریضہ نہیں بلکہ کارے خیر ہیں یہ قومی خدمت ہے اور دراصل ایک نیکی کا کام ہے اسے پوری توجہ اور دیانتداری سے سر انجام دیجئے گا میں ٹائی فائٹ کانڈوگیٹو ویکسینیشن مہم کے تعاون پر یونیسیف، گاوی، ڈبلیو ایچو بل اینڈ میلینڈا گیٹ فاؤنڈیشن و دیگر تمام سٹیک بولڈرز اور معاونین کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہم پنجاب کو نہ صرف کرونا فری، پولیو فری ٹائی فائٹ فری بلکہ ہر متعدی بیماری سے پاک بنائیں گے یہ ہمارا عظم ہے اور یہ ہمارا یقین بھی ہے اور انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہوں گے اور آخر میں میں اپنی ہیلتھ ٹیم کو شاباش دینا چاہتا ہوں جو اس طرح کی ایلیشیٹیو لے رہی ہے اور ہیلتھ رپارٹمنٹ کے اندر جب میں جانے کے ساتھ کام کرے گی میں آپ سب کا شکریہ دا کہتا ہوں پاکستان زندہ بار